ساتھ ساتھ قلمات بیناس سے غیبت سے چوالخوری سے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں یا اللہ ان کی بردت نصیح فرما اب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیح فرما اور جنت میں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ نصیح فرما آمین یا رب العرب جزاکم اللہ بس تھوڑی سی بات سن کر دوائے پھر جزا بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک احد کرنا ہے چند ایک معمولات ہیں کہ کہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے تیسرا کلمہ توییبہ کی تسبیح پر لیا تھا تیسرا کلمہ توییبہ تو سب کو یاد ہے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَلِي ایک تسبیح پڑھ لیں سو بار پڑھ لیں ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں ورنہ کم از کم دس بار بیس بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاء اللہ اللہ کا نام جتنا بلیا جائے برکتی برکت آج کل تو آخری دردر یہی بدلا رہا ہوں کم از کم ایک بار پڑھ لیے کہنے ایک بار ہاں اب ایک بار یہ تھی میں بدلا دوں ابھی میں نے بدلائی کہ ایک مرتبہ فر کہلیں سبحان اللہ یہ کتنی بڑی کمائی کی صرف سبحان اللہ کہا یہ پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلہ سے بڑھ کر رہنا یہ حیالہ ایسی اللہ میرے حرف فرمائیں لگے نیکی کی تلخاہ دنیا میں نہیں آ رہا ہاں نیکی اللہ کہلہ نیکی کسے کہتے ہیں نیکی کسے کہتے ہیں جس میں نیت نیک ہو نیکی وہ ہے جو اللہ میرے کو خوش کر دے اور اللہ میرے خوش ہو جائیں دنیا کا اتنا ذرف ہی نہیں ہے وہ اللہ میرے کی خوشی کے بلدے کو اپنے اندر سما سکے وہ تو اللہ آخا قیطہ کریں گے ہاں اللہ کہلہ اللہ اپنی محرمانی فرمائیں حدیثی میں آتا ہے سب سے آخری جنتی سب سے آخری جنتی جس کا پورا تذکر آتا ہے جس کو اللہ تعالی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے اس کا پورا ذکر حدیثی میں تذکر آتا ہے اس کو اللہ تعالی اس دنیا سے دس گناہ پڑی جنت آتا ہے اس دنیا سے دس گناہ پڑی اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی جنتی بڑی ہوگی الحمدلہ اللہ سب کو نصیب کرے اللہ سب کو نصیب کرے دنیا میں یہاں تو غریب فقیر امیر لیکن جنت میں سب کا ایک ہی عہدہ ہوگا اے بھائی فرمائیں لگے جنت میں اہل قدم یہ بادشاہ دا قدم ہے جنت میں سب بادشاہ ہوں گے وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی عہدہ ہی آ رہا ہوں اللہ سب کو نصیب کرے اللہ کا رہا ہاں اور اثر کی نماز کے بعد استعفار پڑھ لیا کرے استعفار کے جو بھی نئے کلمات ہیں استحان سے پڑھ لیں یا اللہ ہم اپنی لغشوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ باقی بارگاہ میں معافی مانگنا بہت پسند یا رہا ہوں یہ کل نوجوان پوچھ رہتے ہیں ہمیں کل گناہوں کے جھوکیں خیالات وساویس آ جاتے ہیں میرے حضرت فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاق یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیڑ دیں اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں کسی نیک کام میں لگا دیں جتنا مسروف اتنا ہی محفوظ وہ خیال آئے گا چلا جائے گا اب آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے آپ کوئی اور خیال نہیں آرہا سب بھڑی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گناہ کا خیال آنا برا نہیں جو خود با خود آجائے اچانک آجائے ہاں گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے خیال تو سام بچوں کا بھی آ جاتا ہے آپ کا بھی آ جاتا ہے خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرحات نمت ہے میں اپنی میری استبدیل کر لیں کسی جائز کام میں لگے تاکہ دھیان بجھا 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 ہوں اللہ تعالیٰ ہے بلکہ گناہ سے بجھنے کے لیے نے ہمت سے کام لینے پڑے گا میں بھی پہلے وہاں جلس ہوں رہا ہمارے ہرے شاہ کی محمد بسار ہمیں بتالے حرف فرمائے لگے ایک دفعہ میں چڑیہ دھر میں تھا غالبا ہرے اپنی واقع سکارے چڑیہ دھر میں تھا وہاں شیر کے پنجرے کا دروازہ کھول گیا شیر کے پنجرے کا دروازہ کھول گیا شیر وہ پنجرے سے باہر آ گیا اب چڑیہ دھر میں جتنے بھی لوگ تھے اب وہ سب دور نہیں جاتا شیر کے قوض سے سب بھاگ رہے ہیں پھر فرمائے لگے فرمائے لگے اس میں لگڑے حضرات بھی تھے بڑے بڑے حضرات بھی تھے وہ دور میں پہلے نمبر پڑھتے ہیں یعنی اپنی حمد کو وہ شیر کے قوض دے رہے ہیں وہ سب بھاگ رہے ہیں تو حضر فرمائے لگے گناہ سے بچنے کے لیے بھی اپنی حمد کو ایسا ہی استعمال کرنا ہے دور بھانا ہے وہ شیر کے قوض سے کتنا بار یا رہے ہیں ویسے چلنا مشکل ہے لیکن وہ ہوئے تو فرمائے گناہ سے بچنے کے لیے بھی ایسے ہمت کوشش کیا کریں میرے حضر فرمائے لگے اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے قدم قدم پر گناہوں کے اسباب موجود جو سمر سمر کر چلے گئے آخرت کی خوشی میں پہنے گئے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اللہ سب کو نصیب فرمائے اور باقی ہے رات کو دروشی پڑھ لیا ہے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں نماز والا پڑھ لیں کوئی مختصد دروش شریف ایسے ہی راستے میں آتے جاتے اڑھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے تنہائی کا بہترین مسئولہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے پہلا کلمہ طعیبہ تیسرا کلمہ طعیبہ یا یہ کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدلہ لا الہ الا اللہ اللہ حبہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ دروشی استعفار قرآن پاک کی تلاوت کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جائر ہے اللہ تعالیٰ سب کو قبول ہے یہ نیک مائے پہنے بیٹییں تشریح فرما اللہ نے ان کی جنت گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی رہے راجی کرتے ہیں ملکہ حرد حقیم علمت حردان رحمت اللہ نے فرمائے لگے مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا و خشون دی وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے کھانا پکانے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے بچوں کی دیکھ بال و خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے یہ گھر میں نیک مائے پہنے بیٹی یہ بیچاری خدمت میں لگی رہتی آ رہے صبح و شام کھانا پکانا بچوں کی دیکھ بال یہ صحیح ہے یہ سب بھڑی ہیں اللہ اللہ یہ خوشی سے بھڑی ہونا ملیتا ہو سکے گھر میں کبھی کبھی فضائل عمال کی تعلیم کر لیا کرے ہیں اس کی بات ہمارے ایک نیک پائلٹ ہیں وہ جہاز اڑاتے ہیں تو اپنے بزرگوں سے تعلق کو مجھے بتلائیں لگے میں اپنے دھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کر فضائل عمال کی تعلیم کرتا ہوں بلکہ پوری کتاب مکمل کی فضائل عمال مکمل کی پھر فضائل صدقات مکمل کی کہنے لگے اس تعلیم کا نیک تعلیم کا بچوں پر دھر والوں پر بڑا اچھا ست ہوا دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے یہ نیک مجالس قائم کرنا کوئی مشکل نیک مجالس کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بل بیٹھنا ہوگا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے دل میں جو نیک جد بات ہیں وہ تازہ ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ